گل برگ کی رہائشی ہیرہ کا قاتل اس کا بہنوی ہی نکلا واقعی سی سیڈی وی فوریس سیڈی پوریڈو کو موصول پولیس نے موبائل پون ڈیٹا کی مرض سے دو قریبی رشنداروں کو بھی گرفتار کر لیا مشتوہ پراد نے چند روز قبل مقتولہ سے طویل گفتگو اور پیغمات کا تبادلہ کیا دو روز قبل قتل ہونے والی چوبیس سالہ لڑکی کی رواہ ہفتے شادی تیر لاہور میں بڑھتے جرائیم پر آئی جی پنجاب لاہور پولیس پر برہم آئی جی پنجاب کا لاہور پولیس کو موصول اقدامات کرنے کا حکم پولیس نے جرائیم پیش اپرات کی بجائے عام شہریوں کی موٹر سائیکلوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی قتل اور اقدام قدل کی وارداتوں میں لائسنس یافتہ صلحی کا استعمال پولیس کی سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کی لائسنس کی منسوخی کی درخواست پر تنازے منسوخی کے لیے بھیجوائے گئے سو سے زائد ملزمان کے لائسنس علی انتظامیہ نے اتحال منسوخ نہیں کیے لائسنس منسوخ نہ ہونے پر ملزمان دوبارہ سے مسلح ہو گئے وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت ہائی پاور بورڈ کا اجلاس انفرمیشن گروپ کی افسر اور قائم مقام سیکرٹوی طلاد زاہدہ پروین کی ترقی محمد اکرام خان اور فاروق احمد گریڈ بائیس میں ترقی پانے والوں میں شامل مجموعی طور پر 23 افسران کو گریڈ بائیس میں ترقی دی گئی سوبوں میں بھی اہم وزارتوں میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ کا امکام پنجاب حکومت کا 27 مورل شاہ راہوں پر سو فی سلسل حولیات کی پراہمی کا فیصلہ جیل روڈ پروزپور روڈ مال روڈ علامہ اقبال روڈ مین بلیورڈ گلبرگ اور کنال روڈ پر سٹریٹ لائٹس کی تنصیب تجاوزات کا خاتمہ الٹکتی تاروں کا صفایہ خستہ حل پوٹ پارٹس کی مرمت اور سٹریٹ آف دی آرٹ بس ٹاپس کی بحالی کا ٹاسک شہری داروں کو سامت کیا ہے حکام اپنا کام کر رہے ہوں تو عدالتوں کو مداخلت کی ضرورت نہیں چیف جسس پاکستان آصف سعید خوصہ کہتے ہیں حالہ حکام کی بار بار پیشی میرے نزدیک مناسب نہیں بولے مقرمات کے جلد فیصلوں کے لیے مورل کورٹس قائم کی انصاف کی تیزت رامی میں پولس تفتیش کا بنیادی قدار ہے محکمہ پولس نے دہشتگردی کے خلاف بہت قربانیاں دیں آئی جی پنجاب کیپٹن اٹائیڈ آریف نواز کہتے ہیں محکمہ پولس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے بہتر کارکردگی والے افسر اور حلکار ہمارے ماتے کا جھوم رہے ہیں دینگی سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے لاہور میں چوبیس گھنٹوں میں چھ مریضوں میں ڈنگی وارس کی تصدیق پنجاب بھر میں دو لاکھ اکسٹھ ہزار چھہ سو تینٹالیس انڈور مقامات کی چیکنگ چھہ سو ایک مقامات سے لاروہ تل پانچ کمرشل مقامات سے لاروہ برامت ہونے پر مقدمہ درچ کے گئے بارش سے سموگ میں کمی ائر کالٹی انڈیکس کی شرائع ایک سو چونسٹھ پر آگئی گزشتہ روز کی رمجھم سے سردی کی شدت میں اضافہ میک میں موسمیات نے آئندہ ہفتے مغربی ہواوں اور بارشوں کے نویت سنا دی بارش کے باعث زہریلے دھوئے کے چھٹ جانے کی امید جا گوٹی کمیشنر کی سموگ کے ذمہ داران کے اقلاف کارروائی کرنے کی ہدایت برتی سموگ کے سبب ایک روز کی تاتیل کے بعد سکولز میں تعلیمی سرگرمیاں بہا آئی اسی پیصد بچے غیر حاضر اسادتہ کی حاضری بھی ساٹھ پیصد سے کم تعلیمی سرگرمیاں متاثر ایڈوکیشن آفورٹی کا غیر حاضر اسادتہ کے خلاف کارروائی کا اندیا سموگ کے پیشن ازر سکولز میں آؤڈڈور سرگرمیوں پر پابندی کا نوٹیفکیشن جائے لی جی ایکسائز کا ریونیو ریکاوری کے لیے آسان اقدام اوپن لیٹر گاڑیاں مالک کے شناختی کار کاغذات کی کوپی کا بغیر وراستی گاڑیاں مالک کے جیت سرٹیفیکیٹ لیے بغیر بلوک نہ کرنے کا حکم لی جی کی چوری شدہ گاڑیاں بھی کمپیٹرائز ایف آئی آر کاغذات کی کوپی لیے بغیر بلوک نہ کرنے کی ہدا ہے لال ٹھمارٹر انتظامیہ کی ناکامی کی علامت بن گئے سرکاری نرخنامے میں ایک سو نوے روپے ریٹیل مارکٹ میں تین سو روپے فکلوں میں فروغ پیاس سو سے ایک سو بیس لیسن تین سو پچاس حدرک چار سو روپے کلوں پر شہری حلکان پرائز کنٹرول کمیٹیز کی خاموشی کی مزام والدہ کے لاج کے لیے آئے وکیل کا ڈاکٹرز پر تشدد کا الزام ایم ایس پنجاب کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کی موجودگی میں تشدد سے نو ساتھیوں کے زخمی ہونے کا دعویٰ جھگڑے کی اطلاع پر ینگ لائرز کی بڑی تعداد اسپتال پہنچ گئی غازل آزم روڈ پر ٹرافک جام شادمان تھانے میں مقدمہ درج آزپاک ملازمین دو محصد انفاؤں سے محروم گھروں میں چولے ٹھنڈے پڑھنے لگے انتظامیہ کی جانب سے اداد رسی میں مایوسی پر ملازمین کا احتجاج تنفاؤں ملنے تک کام سے بھی جواب احتجاج کے سبق پر روز کو روڈ گاڑیوں کی دویل خطاریں لگتے کینٹ کے چہری میں نئے ججز کی عدم تائناتی کے خلافتی سے روز بھی ہرتال پیر کے روز لگ مطالبات تسلیم نہ ہونے پر لاکڈاؤن کا انڈیا سماتے متاثر سائلین مایوس فاند میک میں خصوصی تعلیم آؤٹ ریچ پروگرام کا پیٹرول خرش برداشت نہ کر سکا خصوصی بچوں کو لانے لے جانے والی بارہ گاڑیاں کھڑی کھڑی ناکارہ ہو گئیں عدم توجہی سے خصوصی تعلیمی اداروں میں سپیشل بچوں کی دادا سمت کرتا غیر معمولی موٹاپے سے نجات کے لیے ڈاکٹر تپدار میں کامیاب آپریشن تین سو کلو وزنی انتالیس سالہ تارک کی ہائی رسک آپریشن کے بعد چہل قدمی محمد تارک آپریشن کی کامیابی پر خوشی سے نحال ایک سال میں اسی کلو وزن ہونے پر شادی کا اعلان سرجن مواز کہتے ہیں موٹاپے میں پاکستان پہلے چونتیسوے نمبر پر تھا اب آٹھ میں پوزیشن پر آ گیا ہے بیماریوں پر قابو پانے کے لیے موٹاپے پر قابو پانا ضروری لاہور ریجسری میں پولیس ریپارنز کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے چیف جسوس پاکستان آسف سعید خونسا کی زیرے صدارت اجلاس ملزمان کو سزائیں دینے کے لیے اصلاحات پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کمپلین سیل میں شکایات کے پوری اضالے کا حکم چیف جسوس پاکستان نے کہا تھانوں میں مقدمات درج نہ ہونے پر سائلین عدالت آتے ہیں جس سے عدالت پر بوجھ بڑھتا ہے چیف جسوس پاکستان جسوس آسف سعید خونسا کی آئی جی آفیس آمد شکایات سیل سمیت مختلف شباجات کا دورہ چیف جسوس شہدہ کے لوہاہکین سے ملے اور افسران سے بھی خطاب کیا ویلوے سٹیشن پر ٹرین آپریشن بدستور تاختیر کا شکار کراچی اور کوئٹا سے آنے والی متعدد ٹرینز گھنٹوں لیٹ ادھر تیاروں کی کمیور پنیم پرابیوں کا سلسلہ بھی جاری علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آنے اور جانے والی پندرہ پرواز متاثر گیارہ پرواز منسوخ چار تاخیر کشکا لاہور جم خانہ میں شراب کی فروخت اور شراب نوشی پر پابندی میک میک سائز این نارکوٹکس کنٹرول کے نوٹس پر سیکیٹری جم خانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کلب میں بنے ریسٹوران کیفے کلبز میں شراب پر پابندی آئے چاہتے ہیں کہ اسپیدالوں میں ہر تال نہ ہو گرینڈ ہیلت آلائنز کے رہنما کہتے ہیں حکومت مطالبات پر توجہ دینے کے بجائے بلیک میل کر رہی ہے بولے کوئی بھی حکومتی نمائندہ مذاکرات کے لیے نہیں آیا پنجاب یونیورسٹی کا عمد بچانا ہے تو مادر علمی میں سیاسی رہنماوں کے داخل پر پابندی لگائی جائے جامعہ پنجاب ہنگامی آرائی سے مطالب خفی ایجنسی کی ریپورٹ میں قام پرس رہنماوں کے تلوہ کو مشتعل کرنے کا انکشاف بے امنی اور انارکی کی وجہ سیاست دان کرا اقدامات نہ اٹھائے گئے تو آئندہ بھی ایسے واقعات رونما ہوتے رکھیں گے تنبیہ ریپورٹ وزیرعالہ کو بھیج دی ودامی باغ لوہے والی پولی کے قریب شادی کی تقریب حارثے کے نظر قسطہ حال گھر کی بوسیدہ چھت زیادہ مہمانوں کے وزن سے زمین بوس ہو گئی شیفرہ زخمی ہسپدال منتقل کر دیا گیا سانیہا مارل ٹاؤن کیس میں پانچ سال بعد دہشت گردی کی دفعات چیلنج دفعات گزار پولیس کے وکیل نے موقع تشکیہ سپریم کورٹ پیسلی کی روچنے میں دہشت گردی سے متعلق کیس ہی ای ٹی سی میں چلیں گے سانیہ مارل ٹاؤن میں پولیس کا مقصد دہشت گردی پھیلانا نہیں تھا دفعات گزار نے عدالتی دائر افتار کو بھی چیلنج نیاب مقدمات کی سماعت کے لیے نیا دورکنی بینچ تشکیل جسٹس علیب آخر نشبی کی سربراہی میں دورکنی بینچ پچیس سومبر سے نیاب مقدمات کی سماعت کرے گا آسف علی زرداری کی صحیح تشویش ناکھ ہے حکومت سابق سردر کے میڈیکل بورڈ میں ذاتی محالج کو شامل کرے احتساب عدالت پیشی پر سابق وزیر آزم راجہ پرویز شرف کا مطالبہ میڈیا چارٹ میں کہا آسف علی زرداری کی جس سپورٹ چلے خانت سے شیئر کی جائیں پیپکو میں چار سو سنتی سپرات کی غیر قانونی بھرتی کیس کی سماعت پر سابق وزیر آزم کی حاضری مقام سابق وزیر آزم نواز شریف کا لندن میں علاج ماہر امراض قلب ڈاکٹر آئلیک سگیور نے دماغ تک بلڈ سرکولیشن نہ ہونے اور شریعانوں کے سکرنے بارے میریکل رپورٹ کا جائزہ لیا میاں شہباز شریف کہتے ہیں میاں ساتھ کی بمواری کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں مرز کی تشخیص میں مزید دو سے چار روز لگ سکتے پہلے کہہ دیا تھا نا وزیر آزم کا سریفہ آئے گا نا اسمبلیہ تحلیل ہوں گی سپیکر پنجاب چودری پرویز الہی کہتے ہیں حکومت اور اتحادی جماعتیں ایک پیش پر ہیں مخلوق خدا کو معاف کرنا سیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت یہی ہے آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سے اہلے خانہ کی ملاقات حمزہ شہباز کی والدہ اہلیہ ہمشیرہ ملاقات کے لئے کوٹک بچیل پہنچیں حمزہ شہباز منی لانڈرنگو اور اساسا سجاد کیس میں جیڈیشل ایمانٹ پر کوٹک بچیل میں قیل شائل جسیز اور ان صداد دہشتگردی عدالتوں کے ججز کی دربیتی ورکشاپ ختم اختتامی تقریب میں جیڈ جسیز لاہور ہائی کورٹ صدار محمد شمیم خان کی خصوصی شرکت کہتے ہیں ماضی میں پاکستان دہشتگردی سے پوری طرح متاثرہ دہشتگردی مقدمات میں سزاؤں کا تناسب اہمیت کا حامل ہوتا ہے بولے مجرموں کو سزاؤں کا دار و مدار بہترین انویسٹیگیشن پر ہوتا ہے بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے نبتاتی عدویات کے فروغ کا منصوبہ تین سالہ منصوبے کے تحت بنجر زمینوں پر سنف اجوائن کلونجی، علسی، نیم اور دیگر نبتاتی عدویات کاشت کی جائیں گی نبتاتی کاشتکاری سے معیشت پر مصبت اثرات، کسان کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ الوپیتھک عدویات کے مذہر اثرات سے بھی بچا جا سکتا ڈیپنی کمیشنر دانش افضال کا سبزی منڈی بادامی باق کا دورہ، پیاس کی نلامی پرائز کنٹرول اور سپائی سسترائی کی انتظامات کا جائز آگیا تاروگہ والا انڈسٹری اونرز اسوسییشن کے وفت کی لاہور چیمبر آمد، وفت کی صدر ریپان اقبال شیخ نائب صدر سے ملاقات تاروگہ والا کی سنتوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا صورتحال پر صدر لاہور چیمبر کا اظہار تشبیش پیداواری لاغت میں اضافے کے باعث سنتوں کے بند ہونے پر تشبیش کا اظہار کیا سیڈی ڈیسٹریکٹ لائزن کمیٹی کا کنوینر مجاہد مقصود بٹ کی زیر ستارت اجلاس صدر لاہور چیمبر کی بھی اجلاس میں شرکت شہر کی سوسزائل مارکیٹس کے تاجر نمائندے بھی شرک ہوئے جارٹان اسٹیٹ ایجنٹس اسوسییشن کے انتخابات پاؤنڈرز گروپ کے ناراض رہنماؤں کا القدمت گروپ کی حمایت کا اعلان تقریب میں القدمت گروپ کے چیئرمنن محمد اطور چودری صدارتی امیدوار غلام مصطفی محمد دین گرائیہ میاں ماجز اسلام سمیت دیگر کی شرکت وارڈزی آتھارٹی کا کارنامہ شاہی قلعہ کا باروت خانہ قومی ثقافتی ورسہ اور سیاحتی ورکشاپ سے آباد کر دیا کامران لاشاری کہتے ہیں قومی ورسے کے تحفظ کے لیے پنٹس بہت کم ملتے ہیں باروت خانہ میں پہلی بار ورکشاپ کا انکات کیا پہلے یہاں صرف کچھرا ہی کچھرا تھا پاکستان کی ترقی کے لیے مسیح برادری کی خدمات آقابل فراموش ہیں حکومت نے اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا تحیہ کیا ہے اقلیتی برادری میں تعلیم کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائیں گے ایوان اقبال میں پاسٹرز این چرچ لیڈرز کانفرنسی گورنر پنجاب کا خطاب مزید کہا یونیورسٹیز کو اقلیتی طلبہ کے لیے مقدر سیٹس پور کرنے کی خصوصی ادائیت کی ہے فرنیچر کانسل کے زیرے تمام تین روزہ گیاروی انٹیئر پاکستان ایکسپو کا دوسرا روز ایکسپو میں پچاس سے زائد فرنیچر بنانے والی کمپنیز نے سٹالز لگائے چیرمن فرنیچر کانسل میاں کاشف کہتے ہیں نمائش کا مقصر مقامی فرنیچر کو فزیرائی دینا ہے ایسے گارڈن کے دس سال مکمل جی ٹی روڈ پر دس سالہ کامیابی کی خوشی میں فیسیول کا انکار کھانے پینے کے سٹالز میوزک کا تڑکہ فیملیز کی کسیر تعداد میں شرکت بدلتے موسم نے پہنابوں کے رنگ اور ڈیزائن بھی بدل ڈالے ایکسٹو کیفے میں رنگا رنگ ملگوسات نمائش کا انکار دیزائنرز نے ان اس نئے ڈیزائن پر مبنی کولیکشن سجائی لکے فرشیے، ڈوری، گوٹی کنارہ، چنڈری کا کام سبی کی توجہ کا مرکز بنا رہا نمائش میں آرٹیفیشل جیلری، میک اپ سمان کے بھی سٹالز لگائے اور شین واتسن پی ایسیل پائیپ کھیلنے کو بیتاپ پاکستان آنے کے لیے پرجوز سابق آسٹریلی کھلاری سمیت سٹیپن فن نے بھی گولڈ کیٹیگری کے لیے ریجسٹریشن کرا لی میجرل مکلنگن اور نیکولیس فران پلٹینیم کٹیگری میں شامل گرافٹنگ پانچ دسمبر کو ہو